دماز کے بعد یہ دعا کرے تو یہ استخارے کا سادے سے الفاظ میں مفہوم ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے استخارہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالی سے مدد طلب کرنی چاہیے یعنی استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی انسان کے دل میں ایک یقین کی قفیت پیدا فرما دیتا ہے اور اس یقین سے انسان کو دلی اتمنان ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو میں کام کرنے لگا ہوں انشاءاللہ یہ میرے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا اور اگر وہ کام اچھا نہ ہو تو پھر دل میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس کام کو سوچتے ہی بندے کو کلفت شروع ہو جاتی ہے اور بوجھ طبیعت پر محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اس کام سے نفرت ہونے لگتی ہے یہ بھی اشارے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے کہ یہ کام تمہارے ہیں ٹھیک نہیں ہے بہرار اللہ تعالی سے استخارہ بھی کرنا چاہیے اور دوسری نشانی فرمایا کہ وَمِن شِقَاوَتِ ابن آدم سَخَتُهُ مِمَا قَدَ اللَّهُ لَهُ اور ابن آدم کی بدبختی کی دوسری نشانی یہ ہے دوسرا سائن یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کے یہ ہوئے فیصلوں پہ نراز ہوتا ہے اللہ کی ذات نے جو اس کے لئے فیصلہ فرمایا ہے اس پہ وہ نراز ہوتا ہے اللہ سے شکوے کرتا ہے شکایتیں کرتا ہے وہ قرآن مجید میں کیا فرمایا وَحَمَّ الْإِنسَانِ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا انسان کو جب اللہ آزماتا ہے پھر اس کو عزت دیتا ہے رزقی فروانی ہوتی ہے فوزیشن اچھی ہوتی ہے سب کچھ تو کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑی نعمل دی اللہ نے عزت بڑی دیتی اللہ نے بڑا فرم کیا ہوتی اور دو چار دس پندرہ بیس سال کے بعد چون ہی اللہ پھر دوسرے طریقے سے عزماتا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا اللہ پر بس اتنا کرتا ہے کہ اس کے رزق کو تنک کرتا ہے اب کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانًا اللہ نے مجھے ذریع کر دیا میرے رب نے مجھے ذریع کر دیا اور احانن کا یہ احانت سے نکلا ہے یعنی اس کا ایک اور بڑا ہی عجیب سا بھی معنی ہے کہ احانن اللہ نے میری تحین کر دی احانت not only he has disgraced me but he has insulted me اللہ نے میری تحین کر دی یعنی یہ اب انسان یعنی ایک تو تہاں نا ضلیل کر دی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بڑا تھا اس نے چھوٹے کو ضلیل کر دیا ہے اور جب یہ کہتے ہیں کہ فران اس کی تحین کر دی ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی چھوٹے نے بڑے کی تحین کر دی اب یہ سمجھے ہیں آپ کہ انسان کس لیبل پر آگے اللہ سے مقالمہ اور اللہ کے بارے میں یہ شکایتیں لگا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تکبر اللہ نے جی میری تحین کر دی یہ فرق سمجھ لیں نا آپ تحین کہاں ہوتی ہے جب کوئی چھوٹا کسی بڑے کو گستاخی کرے بڑے کی گستاخی کرے تو اس کو کہتے ہیں تحین تو یہ اب اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میری تحین کر دی ہے میرا مار چھین دیا ہے میری اولاد چھین دیا ہے میرا باغ سمراد جائداد ہر شہد ہڑکو گئی ہے میں تو کسی کام کر رہے نہیں گیا میں تو تباہ ہو گیا ہوں برباد ہو گیا ہوں تو وہ شکایتیں اللہ 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 پر بلیم لگاتا ہے اللہ سے نراض ہوتا ہے تو یہ انسان کی یعنی انسانیت کی بلکل لو لیول کا انسان نہیں یعنی براہ چونکہ پیدا انسان ہو گیا تھا اور نام اس پہ انسان بولا جاتا ہے ورنہ انسانوں والی اس کے اندر بات ہوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نشات رمائے اسا ان تکرہو شیئن وہو خیر لکم وعسا ان تحبو شیئن وہو شب لکم واللہ یعلم وانتم لا فالمون اللہ فرماتا ہے تم تو انسان ہو تم میں کیا پتا ہے ہو سکتا ہے کوئی چیز تم میں اچھی لگتی ہو مگر اللہ کے کاؤزوں میں وہ تمہارے لئے اچھی نہ ہو دیکھیں نا یہ تو آج کل ہمیں عام طور پر محسوس ہوتا ہے کتنی دعائیں کر کر کے اولاد لیتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نا اولاد اور پھر ایک وقت وہ بھی ہم نے دیکھا ہے یہ بلکل میں نے اپنے کانوں سے سنا باپ اولاد کو کہہ رہا تھا کہ کیوں نہیں ایسا ہوا کہ تم پیدا ہوتے ہی مر گئے ہوتے اللہ حکم یہ وقت یہ بھی دیکھا ہے بظاہر اچھی چیز تھی مگر ہوا کیا اللہ جانتا تھا کہ یہ تمہارے لئے اچھی وعنسا ان تحبو شیئن وہو شر لگو اور فرمائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز تمہیں بری لگے مگر اللہ نے اس میں تمہارے لئے کوئی نہ تو خیر لکھی سبحانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لمبا مفہوم ہے کہ جب بندہ بضو کر کے گھر سے تھنڈے تھنڈے پانی میں سردی کے موسم میں تھنڈے پانی سے گھر سے نکلتا ہے سردی کے عالم میں نیند چھوڑتا ہے بشتر چھوڑتا ہے اور مسجد کو آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا سواب دیا جاتا ہے اللہ کے فرشتے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ سواب ہم کس طرح سے سمیٹیں گے اور کون کون کتنا سواب لے کہ اللہ کی مارکہ میں پہنچے گا سبحان اللہ حالانکہ بدا ہے مشکل کام ہے لیکن سواب اس میں ہمارے لئے کتنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے تو یہ چیزیں ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اے انسانوں تم جانتے والے نہیں ہو اس لئے تمہیں یہ حق نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ کی بات انشیقویں کرو شکایتیں کرو بچے فوت ہو جاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار فرمائے جس کے دو بچے نبالگ فوت ہو گئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اشامت والدیں اس کے والدین کو اگر انہوں نے جہنم میں جانا ہوا تو اس بچے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین وہ بھی جنت میں داخل آدار فرمائے اب بداہر یہ ہمارے لئے مشکل ہے کہ ایک باپ ایک والد یا والدہ اپنے بچے کی موت کا صدمہ برداشت کرنا یہ بڑا مشکل ہے لیکن اللہ نے اس مسئیبت کے پیچھے بھی انسان کے اوپر رحمت کا ایک بہانہ بنایا ہوا ہے کہ اس بہانے سے بھی انسان کے اللہ کی رحمت برس لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت سے مہا بندہ بیمار ہو جاتا ہے جتنی دیر بیمار رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ فرماتا رہا ہے بے شک سبحان اللہ بلکہ یہ قدیس میں اشارت سے مہا من مصیبت اللہ کفر اللہ بہا حَتَّى شَوْقَةٍ يُشَاقُهَا اَوْكَمَا قَالَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابن آدم مومن پر کوئی چھوٹے سے چھوٹی بھی مصیبت آئے حتیٰ کہ ایک کیل یہ جو نیل ہوتا ہے ایک کیل بھی اسے چُبے تو اللہ تعالیٰ اس کیل کے چُبنے پر بھی ایک کانٹا لگنے پر بھی سبحان اللہ ہمارے لئے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی دہمتیں ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے نراز نہیں ہوج focal ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوش رہی کوشش کرے اللہ تعالیٰ سے خوش رہیں کہ اے اللہ سبحانہ وتعالی جس حال میں تمہیں رکھا ہے تیرا شکر ہے اور جب کبھی ایسی کوئی غلط خیال یا غلط بات ذہن میں آئے تو ہمیشہ اپنے سے لو لیول کے لوگوں پر نظر کریں کہ میں تو صبح بھی کھاتا ہوں شام کو بھی کھاتا ہوں وہاں میرے بھائی بہن ہیں ان کو صبح مل جائے تو شام نہیں ملتا شام کو ملے تو صبح نہیں ملتا ادھر میرے سامنے جب ایک کھانا ہوتا ہے تو تین تین سالن پڑے ہوتے ہیں اور ادھر ہیں کہ وہ بیچارے خوشک روٹی کھانے سے بھی مجبور ہیں ان کو خوشک روٹی بھی میسر نہیں ہے اچار کھاتے ہیں کوئی چٹری وغیرہ بنا کے کھاتا ہے سالن تک میسر نہیں ہے ہم کو اپنے سے لو لیول لوگوں پر نظر رکھیں اس سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بزارے کی انسان نے عادت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دالے رہنے کی عادت پیدا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ملتی ہوتے ہیں آمین 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 آمین